آپ سے بڑے لوگ تھے ان کا قد کاتھ آپ سے زیادہ تھا ایوب خان جایہ خان زیاء اللہ سب ان سے وہ کیا پاکستان کی تقدیر کو سوار گئے تھے اس بد نصیب قوم کے تمام بڑے بہران تمام کرائسیز کہ تب انہوں نے جنم لیا یا کوئی نہ کوئی شاہ سباب کوئی نہ کوئی تالے آزما بیٹھا ہوا تھے آج تو ہمیں ہم کہاں جائیں ہمیں تو ابھی چھپنے کم کوئی جگہ نہیں رہ گئے ہم تو ہندوستان کا نام سنتے ہیں ہمیں شرم آ جاتے ہیں ہم ان کی ایکنومک پرفارمنس دیکھتے ہیں ہمیں شرم آ جاتے ہیں وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم سے کیا ہوا ہے پینسر تک ہم یہ کہا کرتے تھے ایک مسلمان دس ہندووں کے برابر ہے اور یہ ہماری جنگی کارکردی کی ایک بنیاد ہے وہ کہاں زمانے گئے ہیں وہ پینسرٹ کہاں گیا اور آج کی حالت کیا ہے اب تو وہ ہندوستانی ہمارے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں کہ وہ ہم کارک سے سننے ہی سکتے موڈی پبلک میٹنگز میں کہتا ہے اور یہ جو ہمسایہ ملک اس کو تو رہنے دو یہ تو اپنی موت آپ مر رہے ہیں ہم نے یہ اس دن یہ چیزیں سننے کے لیے ہم نے یہ جینا تھا یہ ہماری حالت ہوگی ہم کہتے ہیں مستقبل اچھو کہاں سے اچھا ہوگا اپنے بچوں سے ہم بات کر لیں ان کا کوئی ایمان رہ گیا ہے اس ملک کے مستقبل کے بارے اور ڈنڈے سے چیزیں چلائی جا رہی ہیں ڈنڈے سے چیزیں چلائی جا رہی ہیں ڈنڈے سے چیزیں چلائی جا رہی ہیں یا تو ہو کہ ایک ڈنڈا چل رہا ہو اس ملک میں اس وقت پاکستان میں تین ڈنڈے چل رہے ہیں ایک ہمارا اپنا جو ہمارا حشر ہو رہا ہے ایک ٹی ٹی پی کا ایک بلوچستان میں جو شورش ہے بی ایل اے بغیرہ کی اگر لوجیک اگر منطق ڈنڈے کی رہنی ہے تو پھر ٹی ٹی پی بھی ٹھیک کر رہا ہے پھر بی ایل اے بھی ٹھیک کر رہا ہے اور اگر اس منطق کو مان لیا جائے اس کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو مستقبل کی طرف دیکھ کے آدمی کا دل کام چاہتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ کر کیا رہے ہیں بہت سارے ملکوں کا حشر تاریخ کے افثانوں میں نہیں ہماری زندگیوں میں دور حاضر میں کنٹیمپری ٹائمز میں ہوا ہے نہ میں روس کا نام دینا چاہتا ہوں نہ یوگسلاویہ کا نام دینا چاہتا ہوں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم نے ایک مہاز ٹی ٹی پی کا ہے چالیس پچاس سال ہم نے افغانستان کا بوجھ اپنے کندوں پہ اٹھائے رکھا وہ پالیسی افغانستانی کس نے بنائی تھی ہم نے بنائی تھی ہم سے کس نے مشاورت کی تھی کچھ سلام مشورہ کیا تھا یہ پالیسیز آپ کی آج آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان افغانستان جو ہے کہ افغانستان ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سوچنے کی ہیں ہم کہتے ہیں سارے کہتے ہیں یہاں پہ ہر ایک نے کہا الیکشن ہونے چاہیے الیکشن ہونے چاہیے پاکستان کی تاریخ میں کسی تالے آزمانے لوگوں کے کہنے پہ الیکشن نہیں کرائے نہ یوں نے نہ کسی نے کرائیسس ہوا بہران ہوا امپلوشن ہوا پھر الیکشن کی طرف کے تو کیا ہم کسی امپلوشن کے انتظار میں ہیں کہ پھر کوئی الیکشن ہو لیکن یہ وقت مشکل ہے اس کے لئے کوئی جادو کی چاپی کسی کے پاس نہیں ہے میرا خیال ہے یہ آزمائش کا وقت پاکستانی قوم پہ آیا ہوا ہے اور یہ ہم پہ منصر ہے کہ ہم کتنی خندہ پشانی سے اس وقت کو انڈیور کرتے ہیں اور یہ امید اپنے دلوں میں تازہ رکھتے ہیں کہ حالات جتنے بھی خراب ہوں جتنا بھی ہمارے ساتھ ایکسپیرمنٹ کیے جائے بیتری کا دن کوئی نہ کوئی آئے گا کچھ تو امید کے لئے ہمیں ہونی چاہیے جس کے سہارے ہم جیتے رہے ہیں موسیقی